بسم اللہ الرحمن الرحیم سینٹ کے زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے رہانما یوسف رضا گلان صاحب کی حماعت کا اعلان کرتیا ہے وفاقی وزر خزانہ کا آئی ایم ایف پرگرام ناکسیر قرار مشن چودہ مارس سے پاکستان کے پرگرام کا جائزہ لے گا اس کے علاوہ کے دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیو ممارس صاحب موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصود اسلام کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نئی حکومت کے لیے بہت سے چالنجز ہیں جن کا انہوں نے سامنا کرنا ہے معیشہ سب سے بڑا چالنج ہے آئی ایم ایف کی ٹیم بھی پاکستان آئی ہے کیا کہیں گے دیکھیں آئی ایم ایف کی ٹیم کا تو ابھی دیکھنا ہے کہ آج پہنچ رہی ہے دو چلات ہیں ایک یہ کہ آج پہنچ رہی ہے دوسری طلعہ یہ ہے کہ وہ چودہ طریقہ آئے گی اور اس کے بعد مذاکرہ شروع ہوتے ہیں شرائط پاکستان کو یقینا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور جانا چاہیے اور ان کی طرح سے شرائط کے آئید ہوتی ہیں اور محمد اور انگزیف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو شروع کے جو آپ کہنا چاہیے ہیں انیشیل جو ان کا امپیکٹ ہے وہ بہت مصبتہ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاملات سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں مطبع کہ مسلم لیگ نون کو ویسے اب بات نہیں کہنی چاہیے لیکن یہاں پہ رکھنا چاہیے تھا رہنا چاہیے تھا مسلم لیگ نون میں مفتا اسماعیل صاحب کو اگر مفتا اسماعیل صاحب رہتے مسلم لیگ نون میں اور اس وقت معاملات نہ ان کے ساتھ ہوتے تو آج مفتا اسماعیل صاحب بلکل وہی کام کر رہے ہوتے تقریباً جو کہ اور انگزیف صاحب کر رہے ہیں اور وہ ہوتے بھی مسلم لیگ نون کی اور ایک اچھا پولیٹیکل فیس بھی تھا لیکن بہرحال مفتا اسماعیل صاحب چلے گئے اور جو اساگرار صاحب خارجہ میں چلے گئے جو پورٹفولیوز وغیرہ فائنل ہو جائیں تو اسے بات کر لیں گے کچھ ہو گئے ہیں کچھ ابھی نام رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ تو انیشل ان کا اچھا آ رہا ہے امپیکٹ اور ہمارے جو سیاسی وزرائے خزانہ ہیں یہ بھی پاکستان کا ایک جب معاملہ ہے کہ سیاسی وزرائے خزانہ کم رہے ہیں تاریخ میں اور جو اپنے شعبے کو سمجھنے والے یا ٹیکنو کریٹس یا جو بھی کہا جائے وہ زیادہ رہے ہیں جو سینٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں اس میں جو ٹیکنو کریٹس ہیں ان کا مقصد ہی یہ رکھا گیا تھا کہ وہ سینٹ کی ٹیکنو کریٹس سیٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے مختلف شعبوں میں جو ماہرین ہیں ان کو دی جائیں لیکن وہ بھی اب سیاستدانوں کو دی جاتی ہیں مطلب سیاستدان اچھے بھی ہیں یہ بھی پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ ٹیکنو کریٹ ایک الگ اسطلاح ہے کہ یہ سیاسی اور ٹیکنو کریٹس تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ عجب معاملہ ہے کہ جو ہے وہ وزیر خزانہ جو ہے وہ اس کے لیے یہاں پہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ اب ایک مستقل میرا خیال ہے کہ ملک کی معیشت کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کو لاک کر کے اور ایک شخصیت خزانے کو یا اس کی ٹیم خزانے کو دیکھے کافی عرصہ تک یعنی فائننس کو کافی عرصہ مطلب دو تین چار سال پان سال وہ دیکھتے رہیں تاکہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی جو بھی وہ بات کریں شمشاد اختر صاحبہ کا اس ٹیم میں نہ ہونا ایک سرپرائز ہے کیونکہ آخری دنوں تک یہ بات چل رہی تھی کہ شمشاد اختر صاحبہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گی ہو سکتا ہے وہ حصہ ہوں ابھی تک یہ تیع نہیں لیکن نام ان کا سامنے نہیں آ رہا دوسری جو بات ہے وہ تو حکومت ابھی باقی تو ابھی کارکردگی اور وہ سارے نام اور وہ چھوٹی کیبنٹ ہے اچھی بات یہ کہ کیبنٹ چھوٹی ہے مطلب وہ بڑی کیبنٹ نہیں ہے اور سارے پورٹفولیو جو ہیں وہ شہباشی صاحب نے اپنے پاس رکھی ہیں اسی لیے کہ کیبنٹ چھوٹی بنے اور اس میں جو ہے وہ دو تو بڑی شخصیات ہیں یعنی مسلم لیگ نون کی جو رانہ سانوالہ صاحب نے کہا کہ میں نہیں آ رہا وفاقی حکومت میں یہ میرے خاصے بہت بڑا آپ ان سے اختلاف کریں انتفاق کریں لیکن ایک بڑا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور وہ انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اور وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ مسلم لون کو دیکھوں گا اور اسی طرح سے جو سعاد رفیق صاحب ہیں ان کا یہ کہنا کہ میں ایک تو یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے میں وارکباد دے دی تھی لطیف خوصہ صاحب کو اور لطیف خوصہ صاحب کو وارکباد دے دی تھی انہوں نے اور دوسری بات یہ کہ وہ پہل یہ جو بات آ رہی کہ وہ پہلے بھی الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے بلکہ وہ چاہ رہے تھے کیسے کیسے کیونکہ سیاست جس روح پہ چلی گئی یہ ملک میں بدقسمتی کے ساتھ وہ ایک بہت ہی پول رہے تھے ہیں انہوں نے دیکھے کبائلی جھگڑے ہوتے ہیں نا حالانکہ ہیں یہ پاور گینجز کبائلی جھگڑے جو مار دیں گے مر جائیں گے یہ طرح کر کے وہ اچھا وہ آن گراؤن شاید اتنا نہیں ہے آن گراؤن تو سب آپ سے ملتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں سارا ہوتلز میں کھانا کھاتے ہیں افطار سارے مدب کئی جگہوں آپ کھٹے نظر آتے ہیں کئی جگہوں پہ لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں وہ جو ایک بہت ہوتا ہے نا کہ وہ حق و باطل کی تلواریں نکال کے ساتھ آنے وہ والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو جو اب آشتہ آشتہ میں خاصے ہم امید کرتے ہیں کہ ذرا ٹھنڈا ہوگا تھوڑا سا لیکن ٹھنڈا ہوگا لیکن وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہونا چاہیے دعا ہے کہ ہو کیونکہ یہ جو آہ دو ہفتے کی پابندی آئید ہوئی ہے آہ خان صاحب کے اوپر ان سے ملاقاتوں کے اوپر اب اس پہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی باقی آہ تمام قیدیوں کے اوپر بھی ہو گئی اور عملے کا خطرہ تھا اور یہ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اب اس میں ظاہر ہے کہ حکومت پنجاب کے انڈر وہ ہیں آہ جو ان کے جیل خانہ جات کے میں ایک بات ہے لیکن اس میں دو تین اس میں باتیں ہوں گی میرا خیال ہے ایک تو جو اسلام بات کے اندر ایک بات عام چل رہی ہے کہ جی یہ جو نو مائی کا ایک معاملہ ہے اور میں ہمیشہ سے بات کہتا رہا ہوں کہ وہ باقی کیسز میں شاید اتنا نہیں کہ نو مائی کو کسی جگہ پر پہنچ کے اب اس پہ خان صاحب کی طرف سے بھی ایک بات آئی کہ جی اس کو پر کمیشن بنائے میں بھی چاہتا ہوں تحقیق حکومت بلاول بٹو زدائی صاحب نے ادھر سے بھی بات ہوئی تو وہ جو ہے لیکن کچھ مزید آنے والے دنوں میں یہ بات ہو لی ہے کہ سختی ہوں گی نو مائی کے بات اچھا وہ تو چلیں دیکھ جب جیسے ہوں گی سو ہوں گی لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آل امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی ناہلیت کے لیے آہ معاملہ چلا گیا الیکشن کمیشن اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو یہ پندرہ دن ہیں دو ہفتے یہ زیادہ بھی یہ وہ دن ہیں جن میں سینٹ کے آہ کی نومینیشنز وہرہ ہونی ہے کیونکہ سینٹ اس وقت خالی کل ہم نے بتایا سینٹ تقریباً آدھی سینٹ چلی گئی ہے تو آہ تین تین سال کے بعد آدھی سینٹ تقریباً آدھی سینٹ کے عراقین آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر نئے آتے ہیں تو اس طرح چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر آہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے کونسے کینڈیڈیٹس ہوں گے کیا ہوگا تو یہ فیصلہ تو خان صاحب کرنا تھا تو اب ان سے کوئی ملاقات اگر نہیں کر سکے گا تو یہ سینٹ کا فیصلہ کون کرے گا باہر تو یہ بھی ایک معاملہ ایسا ہے جو میری مختلف شخصیات سے بات ہوئی تحریک انصاف کے تو وہ آہ مطلب ان کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ باہر فیصلہ کون کرے گا سینٹ کی سیٹیں دینا جو ہیں یہ بڑا ایک امپورنٹ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ معاملہ جو ہیں یہ چل رہے ہیں اچھا وہاں جو حکومت کی سائٹ پہ حکومت کی سائٹ پہ تو ابھی معیشت اور ان کے جو چھوٹے کابینہ کے جو آگے کیا کس طرح معاملہ چلتے ہیں یہ پنتالیس انتالیس اور یہ چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں لیکن اصل معاملہ معیشت اور پھر مہنگائی اور آگے کیا کس طرح سے کیمسٹری بنتی ہے پارلیمنٹ کی تو وہ ہم نے دیکھنا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بات بڑے لینڈس کے پہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے ساتھ سے آٹھ کی خبریں جو میں کہتا ہوں یہ کابینہ کا اعلان ہو گیا یہ ہو گیا کیونکہ ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ کریں سوائز کے کہ یہ سوشل انڈریسٹ اور مہنگائی اور باقی پرائیوٹائزیشن اور اس کے بعد حکومت کس طرح سنبھالے گی اور وہ وہ ہیں سارے ایشیوز جو چیلنجنگ ہیں اور وہی پرائیوٹی ایشیوز ہیں اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے ایشیوز کو میں اس بات کو میں کئی مہینوں یا سالوں سے دور آ رہا ہوں اب تو کہ جو خطے کے اور دنیا کے واقعات ہیں ان سے ہم کٹ کے رہ نہیں سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چاہے وہ آپ کی خارجہ پالیسی ہو چاہے آئی ایم ایف ہو چاہے اس کے بعد سی پیک ہو چاہے آپ کے آہ امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ ہو ای ایو کے ساتھ ہی اس میں جو وہاں پر واقعات پیش آ رہے ہیں یا مغرب ایشیا یا مشہی کے مشہی کے بستہ میں تو وہ سارے واقعات ایسے ہیں یا ایون جو چائنہ یا ساو چائنہ کہیں پر بھی تو وہ آپس میں اتنا انٹر لنکٹ ہیں اس وقت کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جیسے آج سے دس یا پندرہ سال یا بیس سال یا پچاس سال پہلے ہوتا تھا کہ جی ایک ایک جوگریفی ہے ایک ایک سرحد ہے اس ملک کی سرحد ادھر ختم ہوتی ہے تو پوری کنیکٹیوٹی اور یہ سپلائی چینز اور یہ اور وہ سارے دنیا اتنے آگے چلی گئی ہے بہت سے معاملات پہ کہ اس میں جو ہے وہ کہیں پر کچھ چھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے جیسے یہ غزہ کے اندر جو ہے وہ آج تو قطر کے جو آہ وزارت خارجہ کے ان کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ جی آہ فی الحال کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آ رہے جنگ بندی کے اور دونوں طرف سے جو فریق پوری کوشش ہوئی ابھی بھی کوشش جاری ہے لیکن یہ ہے کہ جنگ بندی ہمیں نظر نہیں آ رہی اور اسی دوران جو ہے وہ آہ رفا کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں جو کہ ایک ریڈ لائن تھا ابھی جو ریڈ لائنز ہیں نا یہ بھی ایک تماشا بن گئے دنیا میں ایک ریڈ لائنز کون کس کی ریڈ لائن تھا وہ ایک ریڈ لائن کوئی کبھی بل کلنٹن صاحب کی تھی کبھی بوش صاحب کی ایک ریڈ لائن تھی پھر یہ تھا پھر وہ تھا پھر فلان تھا وہ سارے ہوتے ہوتے وہ رفا ہماری ریڈ لائن ہے یہ ان کا کہنا تھا آہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا رفا کے پر اٹیکشور ہو گئے ہیں تو مطلب ہے کہ وہ اب یہ ایک دنیا میں اتنا اس وقت حیجان ہے کیونکہ ریاستیں اپنے اپنی آگے انہوں نے کیسے موف کرنا ہے اس وقت اس کو دیکھ رہی ہیں ریاستیں خود اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں مطلب ہے کہ اس وقت کوئی برادر ملک کوئی الائنس کوئی آپ کہیں کہ جی اس وقت نہیں اس وقت ملک اپنے اپنی صورتحال دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں اس میں بات کہ دیکھیں اب آپ کہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک ملک کا اچھکار میں ہیٹی اب میں آپ کو ہیٹی کا پاکستان کے ساتھ لنک بنا کے دکھاتا ہوں اب نہ بھی لوگوں نے کم لوگوں نے نام سنو گا ہیٹی کا لیکن ابھی میں پانچ منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور ہیٹی کا تعلق ہے اور ہیٹی میں ہونے والے ہنگاموں کا پاکستان سے تعلق ہے ہیٹی جو ہے یہ ہے کریبین میں کریبین جو جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کے لوگ جو ہیں کریبین کا لفظ نہیں سمجھتے بلکہ ان کو یہ بتایا جائے یہ کوئی ساتھ سو جزیرے ہیں اچھا پاکستان کے لوگوں سے یا ہم پاکستان یا انڈیا یہ باقی لوگوں سے پوچھا جائے بہت سارے لوگ کو پسائے بہت سارے لوگ یا بنگلہ دیشہ ان ملکوں کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کیریبین کہاں ہیں تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا ہمیں کہ کیریبین کے جزائر کون سے ہیں تو ان کو کہیں کہ یہ کون سے کیا بات کر رہے ہیں مگر جیسے آپ کہیں گے کہ یہ ویسٹ انڈیز ہیں تو کہیں کہ اچھا یہ ویسٹ انڈیز ہیں تو جی آپ ان کو پھر بتایا جائے گا کہ ویسٹ انڈیز کوئی ملک نہیں ہے بلکہ ویسٹ انڈیز جو ہیں وہ کوئی ایک ملک نہیں ہے جس کی کرکٹ ٹیم کھلنے آتی ہے ویسٹ انڈیز جو ہیں وہ ایک جزائر ہیں جو کہ کیریبین آہ میں آپ سمجھیں کہ یعنی جو سینٹرل امریکہ کے ایک طرف یعنی اس کے آہ ایسٹ میں نورت امریکہ اوپر ایک طرف جو ہے وہ آہ جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ یا لاتینی امریکہ اور وہاں پر یہ ایک کیریبین آئیلنڈ ہیں اور کیریبین آئیلنڈ جو ہیں یہ اس میں جمیکہ ٹھیک ہے نا اس میں ڈومیکن ریپبلک کیوبا یہ یہ سارے جو ہیں یہ کیریبین آئیلنڈ کے اندر یہ جزائر جو ہیں ان کو پھر ویسٹ انڈیز کا جاتا ہے اوپر یونائٹی سٹیٹس ہے اور درمیان میں تو یہ ہیٹی ہے اچھا ہیٹی جو ہے اب میں بھی آپ کو بتا تھا کہ ہیٹی میں ہنگامیں ہو رہے ہیں اچھا ہیٹی میں ہنگامیں ہو رہے ہیں اور بڑے شدید ہو رہے ہیں اور ان ہنگاموں کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ آج ان کے وہاں پہ وزیر اعظم جو ہیں وہ مصطفی ہو گئے اچھا ان کا نام ہے ایریل ہنری ابھی ہیٹی کا پاکستان سے تعلق دے ابھی یہ گفتگو ترک تھوڑی سے کر لوں اس کے بعد ہیٹی کا پاکستان سے تعلق نکالتا ہوں اچھا جناب اب یہ ہے کہ ان کے وزیر اعظم وہاں پہ مصطفی ہو گئے اچھا وزیر اعظم ان کے مصطفی ہو گئے اور یہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو منتخب کیا منتخب نہیں جو سابق صدر ہیں ہیٹی کے ان کا نام ہے جومینل مسائے اگر میں غلط پرنانس نہیں کر رہا ان کو قتل کر دیا گیا تھا دو ہزا اکیس میں ان کا قتل ہو گیا تھا ہیٹی میں اور ان کا قتل کیا کس نے تھا ان کے قتل کیا جو الزام اور مقدمہ چلا کے سزا ہوئی وہ ان کی بیوہ کو ان کی اہلیہ مطرمہ اور وہاں کی پولیس چیف اور وہاں کے جو ان کے جو قریب ترین لوگ تھے وہ اس میں ان کے قتل میں مرتق پائے گئے تو ہیٹی کے صدر کا قتل ہوا لیکن قتل ہونے سے پہلے دو تین دوز پہلے انہوں نے وہاں پر ایک وزیراعظم کی تیناتی کرتی تھی کہ یہ وزیراعظم ہوگا ہیٹی کا اور ہیٹی کے وزیراعظم جو ہیں ایریل ہنڈری پاکستان سے تعلق بڑا انٹرسٹنگ نکلے گا اس سارے قصے کا تو ایریل ہنڈری جو ہیں وہ وہاں کے بن گئے جو ہیں وہ پرائیم ایسٹر بن گئے اچھا اور پرائیم ایسٹر بننے کے بعد ہیٹی جو ہے ہیٹی میں ایک اب آپ کہیں کہ وہاں کے وزیراعظم نے صیفہ کیوں دیا ہوا یہ ہے کہ وہاں پر ہیٹی جو ہے یہ کوئی پچھلے کئی سالوں سے اس پہ یہاں پہ گینگز رول کر رہے ہیں تو یہ جو پریزننٹ کا قتل ہوا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کولمبیا سے مرزنریز آئے تھے اور قتل کر کے چلے گئے تھے ہیٹی کے صدر کو اچھا جو وہاں پر گینگز ہیں اور وہاں پر ایک سب سے بڑا جو گینگ ہے جس گینگ سے در کے وزیراعظم کینیا بھاگ گئے تھے اور کینیا سے انہوں نے کہا کہ میں واپس ہوں گا امریکہ میں سیکٹری بلنکن نے ان سے بات کی سارا کچھ ہوا لیکن ان کا نام ہے جیمی جو سب سے بڑے وہاں کے گینگ لیڈر ہیں ان کا نام ہے ایک تو بڑا مشکل سا نام ہے جیمی چیریزیئر لیکن اب اس کو ان کا جو ان کو پیار سے بہت بڑے گینگ لیڈر ہیں یہ مطلب سینکڑوں لوگوں کی گھردنیں اڑائیں ہیں تو اس لیے ان کا جو نکنے میں وہ کس نے رکھا ہے کیوں رکھا ہے بہرحال ان کو جس نام سے پکارا جاتا ہے وہ بار بی اچھا آہ سوری بار بی کیوں بار بی نہیں بار بی کیوں بار بی کیوں کیونکہ یہ جو ہیں یہ مطلب شاید انسانوں کو پکا کے کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کو بار بی کیوں کہتے ہیں وہاں پر بارال ان کا نام بار بی کیوں ہے انہوں نے جناب وہاں پر یہ کہا کہ اگر یہاں پر وزیر آزم جو کینیا میں بیٹھا ہے اگر اس نے قدم رکھنے کی کوشش کی یعنی گینگز نے ملک پہ قبضہ کر لیا ٹیک ہے گینگز نے ملک پہ قبضہ کر لیا وزیر آزم بھاگ گئے اور پھر اس کے بعد سیکٹیو لنکن جو ہے وہ سیکٹیو لنکن پاکستان سے تعلق بڑا انٹرسٹنگ دیکھ لے گا ابھی دو منٹ میں آ رہا ہوں اس طرف اور بڑا میں آپ سے نا کہی بڑی بات چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کہیں گے کیا ہے کیا ہے اس میں لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز ہیں تو پھر یہ جو نائنٹ سلائیڈ ہے یہ دو دن پہلے کی کہ سیکٹیو لنکن نے ہیٹی کے پرائم منسٹر ہنڈری سے بات کی اس کے بعد پھر ٹین سلائیڈ ہمیں بتا رہی ہے کہ سیکٹیو لنکن جو ہیں وہ جمیکہ پہنچ گئے مطلب ہیٹی میں تو گینگ سا قبضہ ہے اچھا تو جمیکہ پہنچ گئے جمیکہ پہنچ گئے اور وہاں پہ جو کیریبین کمیونٹی ہے جس کو کیری قوم ان کے ساتھ ایک کانفرنس ہوئی اور سارے ملک بیٹھے اور سارا کچھ کیا اور یہ اور سارا اس کے بعد آج ہی ہوا بہرحال کہ جو ہنڈری ہیں انہوں نے اپنا صدیفہ پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ جینوسائیڈ ہوگی یہاں پہ میں ایڈ سلائیڈ دکھا رہا ہوں ایڈ سلائیڈ کے ہیٹی کے گینگ لیڈر نے کہا کہ جینوسائیڈ ہوگی اگر پرائم منسٹر واپس آ گیا ملک میں جینوسائیڈ گردنے اڑ جائیں گی ٹھیک ہے اور جناب پرائم منسٹر واپس نہیں آئے اور پرائم منسٹر سے جناب پرائم منسٹر کی سپورٹ کیا تھی پرائم منسٹر کی سپورٹ تھی امریکہ پرائم منسٹر کی سپورٹ تھی امریکہ اور ہیٹی پہ کوئی نوے فیصد علاقے پہ قبضہ گینگز کا ہو گیا اور اس کے بعد پرائم منسٹر صدر ان کے قتل ہو چکے ہیں وزیراعظم نے استیفہ دے دیا اور استیفہ لے لیا گیا ان سے یہ دے دیا ہے جو بھی کچھ ہوا اور ہیٹی جو ہے وہاں پر اب ایک عبوری کانسل بنے گی لیکن یہ گینگز کا ہی راج ہوگا گینگز نے وہاں پر آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میں کوئی مطابقت نہیں دینے آپ سمجھ لیں جیسے یمن کی صورتحال بنی ہے یمن میں اگر ایک حکومت ہے تو وہ حکومت تو نہیں ہے وہاں پہ فیصلے تو دوسری فورسز کر رہے ہیں کر رہی ہیں تو اب ہیٹی میں صورتحال یہ بنی کہ ہیٹی کی میں گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ گینگز جو ہیں یعنی یہ بار بی کیوں جو ہیں یہ اس کے جو ہیڈ ہیں جنہوں نے کہا کہ قتل عام ہوگا اگر وہ آدمی واپس آگے اور گرد نے اور جوڑا دی جائیں گی ہیٹی میں اور یہ سا اچھا ہیٹی جو ہے نا یہ آزاد ہے یہ یہاں پہ سب سے پہلے آزاد ہوا تھا ہیٹی کی یعنی ہیٹی ایک جزیرہ ہے اس بڑے جزیرے کے دو حصے ہیں ڈومیکن ریپبلک اور ہیٹی دونوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں دونوں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں آپس میں وہ لمبی چوڑی کھانی ہے لیکن یہ کے بارے ان کے ایک بڑے جزیرے کے دو حصے ہیں ایک طرح ڈومیکن ریپبلک ہے ایک طرح ہیٹی ہے اچھا لیکن ان کے جیسے میں نے کہا کہ لڑائی لیکن ہیٹی کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور یہ کہ سب سے پہلے کولمبس یہاں پہنچا تھا یعنی امریکہ بعد میں جو جب وہ یہاں آیا تھا ڈھونتا ڈھونتا اس کا خیال تھا کہ انڈیا تک میں میں بھارت یہ جو ہندوستان کی طرف جا رہا ہوں تو وہ اس طرف نگل گیا تھا اور وہ سب سے پہلے جہاں جس جگہ پہنچ کے اترا تھا وہ جگہ ہیٹی میں ہے تو ہیٹی کی یہ ایک امپورٹ ہے اس لیے کافی عرصے تک ہی سپینش کولنی رہا پھر فرانس آ گیا پھر یہاں پہ جو ہے وہ آہ یہ آزاد بھی بہت پہلے ہو گیا بہت پہلے آزاد ہو گئے فرانس میں انقلاب آیا تو ساتھی انہوں نے انڈیپینڈنس اپنی اعلان کر دیا اور پھر ڈومینکن ریپبلک کچھ ملک کچھ جزیرے ایسے ہیں جو یہاں پہ آہ آزاد ہیں جیسے کیوبا ہے ڈومینکن ریپبلک ہے ہیٹی ہے یہ آزاد ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو بھی آہ کالونیز ہیں یہ جیسے کیمن آئیلنڈز یہ جہاں پہ آف شور کمپنی جو برطانیہ کے انڈر ہیں آہ ورجن آئیلنڈز یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ یہاں پہ مطلع جزائر ہیں تو وہ وہاں پہ کچھ امریکہ کے کچھ برطانیہ کچھ نیزر لینڈ کچھ فرانس لیکن یہ جو بڑے ملکیں کئی ملک کی آزاد ہیں اب ہیٹی کا پاکستان تعلق کیا نکلتا ہے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے کیا تعلق نکلتا ہے ہیٹی جو ہے اور سیکرٹی بلنکن وہاں پہنچی ہیں آخر کیا ایسا ہوا ہے کہ ہیٹی اتنا اپورٹن کیسے ہو گیا ہیٹی ان دنیا کے تیرہ ملکوں میں سے ایک ملک رہ گیا ہے جو ابھی تک تائیوان کو مانتے ہیں چائنہ کو نہیں مانتے ہیں یعنی ہیٹی کے تائیوان کے ساتھ تعلقات ہیں سفارتی اور سفارتی تعلقات جو تھے وہ تھے یہ موصوف کی وجہ سے جو آج اسطیفہ دے گئے اور گینگز نے قبضہ کر لیا اور گینگز نے قبضہ کر لیا اور یہ وہ گینگز ہیں جو امریکہ کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ سارے مسائل کی جڑ جو ہے یہ امریکہ ہے اور امریکہ نے پوری کوشش کی کہ اپنے وزیر آزم کو بچا سکیں یا اپنے جو اس سے پہلے صدر تھے صدر اور وزیر آزم کی وجہ سے ہی ہیٹی جو ہے وہ تائیوان کے ساتھ کڑا ہے اب وہ پورا سیٹ اپ گر گیا ایک طرح سے ملک کلائپس ہو رہا ہے اور وہاں لڑائی جگرے بار لیکن اسٹریٹیجک دنیا کے جو دنیا کا بڑا کینویس ہے اس میں ہیٹی کی امپورٹنز یہ ہے کہ ہیٹی ان تیرہ ملکوں میں اسے ایک رہ گیا ہے جو کہ تائیوان کو مانتے ہیں تو نیا جو وہاں پہ جو گینگز آئے ہیں یہ بار بی یا بار بی کیو جو بھی ہیں کیا یہ ہیں تیرہ ملک ٹوٹل تیرہ ملک ٹھیک ہے اب یہ تیرہ ملکوں میں پیرگوئی رہ گیا ہے گویتے مالا رہ گیا ہے ہیٹی ان میں سے ایک ملک ہے ویٹیکن ٹھیک ہے اس کے بعد پہ لاؤ یہ باقی جو ملک ہیں سارے یہ ملک رہ گئے ہیں جو کہ تائیوان کو مانتے ہیں اور باقی جو ملک ہیں وہ ساری چائنہ کو مانتے ہیں وہ شمول امریکہ اور امریکہ اس لیے مانتا ہے تائیوان کو سواری امریکہ اس لیے مانتا ہے چائنہ کو اور تائیوان کو آہ چھوڑ چکا ہے امریکہ کے پاکستان نے یہ فریضہ اثر انجام دیا تھا کہ پاکستان نے یہاں پہ آہ ایوب خان صاحب کے دور میں یہاں پر آہ یہاں سے نکسن اور کیسنجر کا دورہ جو ہے وہ وہ یہاں اترے تھے پہلی بھی بات کرتے پاکستان اترے تھے خاموشی سے یہاں سے آہ چائنہ گئے تھے اور پھر چائنہ اور امریکہ کے درمیان تعلقات بحال ہوئے تھے وہ ان چائنہ پالیسی اور چائن اور امریکہ نے تائیوان کو چھوڑ دیا تھا تائیوان کو اٹھا کے ایک کھڑے میں بھینکا تھا اور چائنہ کو سیٹ کر لیا تھا اور آج کا دن ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے امریکہ کبھی تائیوان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ساتھ نہیں ہوتا پھر وہ کہتے تائیوان پہ اٹیک ہو گیا تو بچائیں گے کیسے بچائیں گے مانتے ہی چائنہ کو ہیں آپ تو تائیوان کو نہیں مانتے ایک رولہ پڑا ہوئے تائیوان کو تائیوان بہت امپورٹنٹ ہے چپس کے والے سورسیمیک انڈرکٹرز پہ بات کریں گے لیکن اب یہ ملک جو ہیں مطلب تائیوان کا ایک ملک اس کو ماننے والا جو تھا جو سفارتی طور پہ وہ ملک کلیپس اس کی حکومت گر گئی اب اگلا جو سیٹ اپ جو بھی آئے گا اس کی اسٹیڈیجی کے امپورٹنس یہی کہ امریکنز کے لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ایک کر کے اور یہ بھی بالکل سر کے اوپر یعنی بالکل ساتھی نیچے گویتے مال آئے اور یہ چھوٹے چھوٹے جزائر جو ہیں تو یہ تو انڈیپینڈنٹ بھلکیں ہیں اور یہاں سے اگر کنٹرول ختم ہوتا ہے تو وہی آپ دیکھیں نا کہ جو بھی ایفریقہ میں ہوا ہے کہ کل کے کر کے کوئی ہوا ہے حکومتیں گرنا شروع نہیں ہیں تو یہ حکومت وہ گریہ ہے جو کہ تائیوان کو مانتے تھے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کا لنگ بنتا ہے چائنہ دنیا کے ہر ملک کا شہر تعلق بنتا ہے کہ ہیٹی کے واقعات سے اچھا اب اب آ جائیں کہ یہ دوسرا جو تو یہ ایک نیا فرنٹ کھولا ہے ہیٹی کا فرنٹ اس لئے کھولا ہے اور اس کی تائیوان کے ساتھ ہے تو اگلا سیٹ اپ وہاں پر کیا چائنہ کو مانے گا یا کیا کرے گا کم سے کم مطلب وہ سیٹ اپ تو گیا جو تائیوان کو مانتا تھا وہ سفارت خانہ وغیرہ مانکہ تباہ کر دی گیا اور سارا توڑ پھڑ ہو گی گینگز آ گئے جو بھی آئے گا وہ بار بی کیو سے بات کرے گا اچھا جی یہ ہو سکتا ہے بار بی کیو خود ہی اقتدار سنبھالنے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ تو یہ تو ہو گیا ایک ایشو دوسرا جو ایشو ایسا آتی وہ یہ ہے کہ مشرق بستہ کے اندر یا یہاں پہ غزہ میں اب وہ چلی ہے وہاں سے آج شپمنٹ سائپریس سے چلی ہے لیکن اسی طوران جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف سے بہت واضح یہ بات ہوئی ہے کہ جی دو ریاستی حل کے بغیر جو ہے یہ معاملہ آگی نہیں بڑھے گا اور یہ نتن یاؤ نے جب کل یہ کہا کہ ہم تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ دوسری ریاست کو بنائیں یعنی بلکل وہ ایک طرح سے ڈیڈ لاک اور قطر نے آ جا کے بات کی قطر مصر سعودی عربیہ یورپی ملک ایون امریکہ کا بہت بڑا حصہ پوری کوشش کی کہ معاملہ کسی طرح چندہ وجہ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ نتن یاؤ بلکل یہ دو اور ڈائے والی سیچویشن میں کہ جی ہم تو یہاں پہ کریں گے جو کرنا کریں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ وہاں پر پہلے دو روز سے مجید اقصام میں بھی جھڑپے ہو رہی ہیں اور یہ جو شپمنٹ آئی ہے وہاں سے چل پڑی ہے اب اس شپمنٹ کے بارے میں اسرائیل کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے پہلے تو یہ کل بات آئی کہ جی ہمارا یہ آئیڈیا تھا پریزن بائیڈن کو ہم نہیں کہا تھا اور اس میں شرط یہ آئیت کی گئی ہے کہ یہ جہاز جب غزہ کے قریب ساحلوں پہ پہنچے گا تو اس کی مکمل جو سیکیورٹی اور کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہوگا یعنی اسرائیل کی جو فوج ہے وہ غزہ کے ساحلوں پہ کھڑی ہوگی یعنی یہ جو شپمنٹ جب اتریں گی تو ان کے ساتھ ایک ہزار تو امریکن فوجی ہوں گے لیکن ساتھ ہی اسرائیل کی فوج بھی کھڑی ہوگی رفعہ پہ اور غزہ کی ساحلوں کی پٹی پہ اور یہ ساحل ہیں جو یہ تھوڑے سے اس پورے عرصے میں محفوظ رہے ہیں جب یہ رفعہ کے باقی علاقوں میں اور سوری غزہ کی باقی پٹی پہ جب ایجاریت ہوتی رہی ہے تو ساحل جو ہیں جو 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 کوسٹ لائن ہے وہ تھوڑی سی محفوظ اس لیے رہی کہ بچے وہاں کھیلتے رہے ہیں وہیں پہ امداد گرتی رہی ہے وہیں پہ بچے یہاں پہ ذرہ بمباری ہوتی تھی لوگ ساحل کی طرف نکل جاتے تھے کہ ادھر ذرہ جا کے جان بتائیں اپنی اور تو وہ اور کوئی یا تو بلڈنگ سے درمیان رہے ہیں اور بلڈنگ سے درمیان بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں گر رہی ہیں تو بہت سے لوگ بچے آپ کو ان دنوں میں بھی تصویریں نظر آتی رہی ہیں کہ بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں کوسٹل لائن اب وہ جو کوسٹل لائن ہے وہاں پر بھی آپ سمجھیں کہ یہ ایڈ کے بہانے وہاں پر بھی آرمی آ رہی ہے اور وہ افیشلی آئے گی کہ جی ہم تو ینشلی آئے ہیں کہ جی باقاعدہ امریکہ کے ساتھ ہماری بات ہو یہ فوج ہماری یہاں پر ہوگی اور وہ جو فوج ہے وہ اسرائیل کی فوج بھی ہوگی اور ساتھ امریکہ کی ٹوز بھی ہوگی اور باقی اس میں اب ظاہر ہے کہ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مجھے ابھی تک نہیں بتا کہ اور کونسا ملک اس میں ساتھ ہوگا لیکن جو امدادی سامان آ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امدادی سامان ہم یہاں پر چیک کرنے کے بعد اس میں کچھ لوگوں کو اجازت دے دیں گے کہ وہ غزہ کے اندر جائیں امداد کے لیے امداد دے کے اب یہ ایک بڑی ٹرکی سیچویشن ہے کیونکہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو امداد ہے وہ تو پاکستان نے بھی بھیجی ہے وہ تو سعودی ریوے نے بھی بھیجی ہے وہ تو یورپی یونین امریکہ پوری دنیا سے لوگ بھیجے ہیں رمضان میں وہ تو یو ای نے بھی بھیجی ہے وہ تو سارے ملکوں نے بھیجی ہے انکلوڈنگ بھارت انکلوڈنگ بنگلہ دیش انکلوڈنگ ساری دنیا سے امداد انسانیت کی بنیاد ہے اب سوال یہ ہے کہ رستہ اگر وہی کھولا ہے اور یہ رفاقہ وارڈر بھی بند ہو گیا اور رمضان میں ایک ایسی سیچویشن کلیٹ ہو گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر فوج کے لوگ تو نہیں جا رہے وہاں پر تو امدادی ٹیمیں جا رہی ہیں تو یا تو امدادی ٹیمز جو ہیں وہ ہینڈ اوور کریں گی ہر ملک یہ چاہے گا کہ وہ ظاہر ہے کہ غزہ کے مسلمانوں سے جا کے ملے اس وقت ان کو دیکھے اور وہاں پہ حالات کو دیکھے لیکن وہاں پہ وہ چیکنگ جو ہے وہ بہرحال اسرائیل کرے گا اور وہ اس دوران انہوں نے یہ بارڈر جو ہے اور باقی سارے بارڈرز بند کر کی رستہ یہ چھوڑا ہے کہ جو آئے ہم سے پہلے بات کرے اور ہم اجازت دیں اور پھر وہ اندر جائے اور مدد لے کے انسان اور وہاں پہ آہ بتیس ہزار تقریباً سرکاری طور پہ آہ بتیز ہزار سے زیادہ آہ لوگ شہید ہو گئے ہیں دو ہزار چوبیس ہے یہ کوئی آہ آہ بازنتینی دور کی جنگ نہیں ہو رہی یہ آج کی دنیا کی جنگ ہو رہی ہے اور دیکھتے دیکھتے چند مہینوں میں اتنا بڑا ختلیں ہوں جنویسائیڈ ہوا ہے اچھا یہ جو ہے اب اس کے لانگ ڈام اثرات ہیں مدد میں سار کے طور پر جیسے آہ سینٹ کوم نے آج دوبارہ آہ یہ کہا کہ جی پھر اٹیک ہوئے دوبارہ اور ان کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ آئی یہ الیون سلائیڈ ہم دکھائیں چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر جو ہے وہ آہ ایک شپ کے اوپر یہ کارگو شپ تھا اس کے اوپر فائر ہوئے ہیں لیکن یہ کہ وہ فائر جو ہیں وہ آہ کامیاب نہیں ہو سکے یہ آہ پینوشیو کے نام سے ایک ان کا کارگو جا رہا تھا لیکن اس کو آہ امریکن سینٹ کوم نے کہا ہے آہ یہ نائنٹین سلائیڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کوم نے ناکام بنا دیا اور یہ جو ہے یہ اب دو انٹی بیلیسٹک میزائل آئے ان کے پر ہوتی ہوتیز کی طرف سے اور پینوشیو یہ سنگاپورین اونڈ لائیویرین فلیکشپ یہ امپیکٹ نہیں ہوا اس کے پر لیکن یہ ہے کہ یہ آہ یہ کیا یہ کانٹینیو ہو سکتا ہے یہ کانٹینیو نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آہ یہ شدت بڑے گی آنے والے دنوں کے اندر اور رفا کا آپریشن شروع ہوتا ہے اور لوگ وہاں امدادی ٹیمیں داخل ہوتی ہیں یہ جہاز تو چل پڑا ہے وہاں سے اب امدادی ٹیمیں داخل ہوتی ہیں امدادی ٹیمیں کو رکا جاتا ہے امدادی یونائٹی نیشنز کے اوپر ان کو اتراز ہے اچھا جی اس کے بعد مغربی کنارے میں کیا ہوگا یہ تو غزہ کے لیے جا رہا ہے مغربی کنارے میں مجید اقصہ تو وہاں پہ ہے تو مجید اقصہ جو ہے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جھڑویں شروع ہو رہی ہیں شروع ہو گئی ہیں تو ایک بیچینی سی بیچینی کی لہر ہے اور اسی میں سعودی عربیہ کی طرف سے آج جی واضح طور پہ اعلان ہوا ہے دوبارہ کہ جی یہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور یہ دو ریاستی حل ہی واحد ایشو ہے یہ وہ پرنسپل اسٹانس ہے جو پاکستان کا بھی ہے اور جو دنیا کے کئی ملکوں کا ہے بلکہ میں اسی بات پہ حیران ہوں کہ برطانیہ تو یہاں تک جا کے واپس آگیا کہ ہم ہم منظور کر لیں گے اس کو ہم آزاد فلسطینی ریاستر منظور کرنے جا رہے ہیں اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ آگے معاملہ کیسے طرح بڑھتا ہے کیونکہ یہ ایک تو جنگ بندی نہیں ہو رہی ساری کوشیوں جنگ بندی کا لفظ میں میں استعمال کروں گا جنگ بندی تو شاید یوکرین اور رشیا کے درمیان استعمال کرنے چاہیے یہاں تو جہریت ہے نا یہاں تو دونوں طرف ان کے پاس یہ رہمالی ہیں اسرائیل کے اور یہ وہاں پہ حملہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور تو یہ تو جہریت ہو رہی ہے اس وقت اور قتل عام ہو رہا ہے جو بھی اس کو نام دیا جا ہے ساتھی جو ایک اسی دوران جب یہ ہوتیز اور سارا تو یہاں پہ پانچ دن کے لیے آج سے کل سے بلکہ ایکسرسائزز شروع ہو گئی ہیں رات سے اور وہ شروع ہو گئی ہیں بہر امر اور یہ پورا جو ریٹ سی اور گلف آف آمان یہ سارے علاقہ جو ہے یہاں پہ رشیا چائنا اور ایران کی آہ یہاں پہ ایکسرسائزز شروع ہو گئی ہیں اور یہ آہ ویسے تو روٹین ایکسرسائززز ہیں پاکستان کے ساتھ بھی چائنا کے بھی ہوئی ہے یہ ساتھ اکتوبر کے بعد لیکن وہ روٹین وہ دوزار بیس سے شروع ہوئی تھی تو چائنا کے ساتھ ایکسرسائزز ہوتی رہتی ہیں لیکن ٹائمنگ اس وقت رکھی گئی یہاں پہ جنگی جہاز اور بڑے فلیٹ چائنا کے اور رشیا کے وہ سارے پہنچے ہوئے اور رشیا نے آہ سوری چائنا نے کسی بھی مرلے پہ انہوں نے آہ یہ نہیں کہا کہ یہ اٹیکس کو انہوں نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر جو ہے وہ فریق نہیں بنیں گے کیونکہ یہ جو ہے یہ نہیں اگر آپ گلوبل لیول پہ دیکھیں تو ایک پوزیشننگ اختیار کر لی ہے آہ رشیا چائنا اور باقی ملکوں نے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑیں اور کچھ میں نے آہ جو ہے وہ پوزیشن اختیار کر لی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں چائنا کے اور اسرائیل کی سفارتی تعلقات ہیں یہ ذرن میں رکھیں جی چائنا کے حیفہ پورٹ اور وہ سارا لیکن یہ جو ایشو ہے فلسطین کا اس پہ وہ انہوں نے پوزیشن لے لی ہے کہ ہم جو ہیں وہی دو ریاستی حل کی طرف ہے اب ایک ادھر گریٹ لاغ لگا ہوا ہے یکرین میں ایک لگ گیا ہے یہاں پہ اور اب ہیٹی میں ہنگاموں میں اٹی میٹلی وہاں سے کون سا کیا نکل کے چیز آتی ہے سامنے لیکن چائنا نے ایک ملک کی بڑی شدت سے شدید الفاظ مضرمت کی ہے ہمیں رہے خاطر وقفہ لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ چائنا نے اتنا شدید رد ملک کیوں آیا ہے چائنا کا ایک ملک کے خلاف جی جی ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سوبریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین باکٹر صاحب آسیف علی زرداری صاحب جو ہیں سیاسی جماعتوں میں مفامت کا کردار ادا کر سکتے کی گیا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پیس کس کے پاس کتنی ہے اس وقت یہ جو دوہزار سات یا آٹ کے بعد جو حکومت بنی تھی پیپلز پارٹی کی یا مسلمی نواز کی جو گورنمنٹ پچھری بنی تھی نواز شیف صاحب کے دور میں یا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی اس وقت کتنی سپیس تھی اور اب کتنی سپیس کس کے پاس ہے تو یہ سارا آنے والے دنوں کے اندر واضح ہوگا اور کیا دیکھیں نا اس میں اب بہت ساری ایسی بتا رہتے ہیں جو کہ شاید نواز شیف صاحب کی جماعت چاہتی ہوگی کہ وہ ہم پر جائیں لیکن وہ نہیں گیا پائے ٹھیک ہے اور بہت سے ایسی شخصیات آگئیں جن کو چاہتے تھے کہ وہ نہ آئیں اسی طرح سے جو ہے وہ اب دیکھنا ہی ہے کہ حکومت سازی ابھی بھی نامکمل اس لیے ہی ہے کہ ابھی ہمیں انتظار ہے کہ پنجاب میں گوئنر کون ہوگا اور پنجاب میں جو گوئنر ہوں گے وہ پیپلز پارٹی ہوں گے تو اس کے بعد ذرا پھر ہمیں صورتیار پنجاب کی بھی نظر آئے گی کہ جو جو پنجاب میں فیصلے لیے جا رہے ہیں تو اس میں گوئنر کی کیا رائے ہے اور اس میں مریم نواز صاحبہ کی کیا رائے ہیں اور کیا ایک ہی پیچ میں دونوں یا مختلف حوالوں سے الگ الگ ہیں کیونکہ پنجاب پیپلز پارٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے مسلم لیگ نون کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے خاص طور پر یہ تحریک انصاف کے جو الیکشنز میں جو بھی ہو ایسا تو یہ ابھی آنے والے دنوں میں بہت کچھ دیکھنا ہے جو میں چائنہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کیونکہ یہ تو ابھی چلے گی چاہستہ چلتی رہے گی لیکن جو چائنہ کے حوالے سے بات کر رہا ہے چائنہ نے کس کی مضممت کی ہے اور یہ مضممت جو ہے یہ بڑے ساتھ الفاظ میں کی ہے اور وہ کی ہے چائنہ کی طرف سے ہوئی ہے انڈیا کی مضممت بہت شدید الفاظ میں اور وہ شدید الفاظ میں مضممت جو ہے اس کی ارنیچو الپردیش میں سیلا ٹنل کے افتتاح کے لیے بھارتی وزیراعظم نریند مودی گئے تھے اور وہاں پر یہ تونگ سے تونگ کے علاقے سے لے کے یہ تیز پور تک یعنی ان کی جو آرمی ہے وہ ایک گھنٹہ اس کو کم ہو جائے گا اگر وہ تونگ سے تیز پور تک کا وہ اس کے ذریعے یہ جو ٹنل ہے اس ٹنل کے ذریعے تو اس کا افتتاح کرنے کے لیے ارنیچو الپردیش ہو گئے تھے اچھا لیکن ارنیچو الپردیش جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ اس کو چائنہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہماری تیریٹری ہے وہ ہمارا علاقہ چائنہ اس کو آہ زینگ نان یا ساؤتھ طبت کہتا ہے طبت کا علاقہ اور طبت جو ہے وہ چائنہ کے جو جو پام اور فائی فنگرز کی بات ہمیشہ ہم کرتے رہے ہیں کہ جی اس میں بھٹان سکم نیپال داداخ ارنیچو الپردیش تو یہ جو ہے یہ آہ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں یہ نریند مودی کیسے آگئے یہ ہیں وہ یہ وہاں سے سٹارٹ رہے ہیں تو لاداخ نیپال بھٹان سکم درمیان میں اور ارنیچو الپردیش تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے میں یہ نریند مودی ہماری جزت کے بغیر کیسے آگئے تو انڈیا کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا علاقہ ہے آپ کا علاقہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ایک تو کہ یہ ہمارے علاقے میں آئے اور دوسرا یہ اور انڈیا نے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اچھا یہ اب یعنی وہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا وہ جو معاملہ ہے جو دو ہزار بیس میں شروع ہوا تھا دو ہزار چوبیس تک وہ ہے اور بلکہ اس بات کے امکانات ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تلخیب پھر بڑے گی دوبارہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان اور یہ عصد بڑے گی جو وہاں پہ آگے پیچھے سارا سیٹ اپ ہو رہا ہے نا یہ صدارتی الیکشن ہو گئے یہ سارا آگے مدد بہت بہت سارے ایشیوز اس وقت دنیا ان میں ان ایشیوز میں فنسی ہوئی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اس یہ اس بورڈر کا تھنڈا رہنا ضروری ہے لیکن جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ تھنڈا نہیں ہے بورڈر ایکچولی ہے ہی نہیں نا بورڈر تو ڈیسائر ہی نہیں ہوا اس کو لفت بورڈر کہنا تو عجیب سا ہے کیونکہ وہ بورڈر کہاں کس کا ملک ہے کیا ہے انٹرنیشنل باؤنٹری کونسی ہے اس پھڑے میں کوئی بھی نہیں پڑا اس میں نہ یورپ پڑا ہوا ہے نہ اس میں امریکہ پڑا ہوا ہے مطلب اس پہ اس پھڑے میں کوئی پڑا ہی نہیں ہوا دنیا کا ملک کہ یہ انڈیا کہاں ختم ہوتا ہے اور چائنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے تو سب نے دور رکھے ہم انڈیا کے ساتھ ہیں ہم ساتھ ہی آگے پیچھے دائیں تو یہ مسئلہ انڈیا کو ہی تیہ کرنے اب وہ کیسے تیہ ہوگا مذاکرات تو بہت ہوئے اور ہونے اور رستہ ultimately مذاکرات سے ہی ہوگا تیہ کیونکہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جہاں آپ کی سردیں ملتی ہیں جہاں اتنی بڑی تجارت ہے اتنی بڑی آبادی ہے بہت سے لوگ ہیں بڑی جو ہے وہ فوجیں ہیں بڑا لیکن وہ تیہ نہیں ہو رہا اب اسے تیہ کیسے ہوگا اور ان کیا کوئی ان کے درمیانہ کے دیکھیں نا یوکرین اور ریشہ کے درمیان آتے ہوئے لوگ مذاہب وہ تو چھوٹے چھوٹا ہے نا یوکرین تو ایک میں تو سمجھیں کہ وہ تو اتنا بڑا انڈیا اور چائنہ کا جو ہے یہ دو بڑی پاورز کا آپس میں جن کے بارڈرز بھی ساتھ ہیں اور وہ چائنہ کی طرف سے یہ بات ہونا کہ جی اچھا انڈیا نے اس کو آج یہ کہا کہ جی یہ ہمارے یہ آپ نے کیسے کہا کہ جی اور بڑا سختی کہ ان نے کہا کہ ہم اس کو یہ اس کے نتیجے میں تلقی بڑے گی کہ آپ کے وزیراعظم نے ہمارے اور یہ چیئرمن ماو کا بلکل چائنہ کی جو پالیسی ہے وہ چائنہ اس میں دس سال لگا دے بیچ سال لگا ہے پچاس سال لگا ہے چائنہ اپنی پالیسی سے پیچھے نہیں آٹھتا اور یہی وہ چیز ہے جہاں پر چائنہ جو دنیا کو بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہم جو پارٹنرز ہیں ہم جسے بات کرتے ہیں تو ہم زبان سے نہیں پھرتے اگر ہم نے کسی بھی جگہ کا کوئی بات کی ہے تو ہم ساتھ کھڑے رہے ہیں اور امریکہ کو دیکھیں گے وہ تو اپنے لوگ کو ڈم کر دیتا ہے یہ ہٹی کے بعد یہی بیانا آپ توقع کریں کہ ایک دو دن میں اسی قسم کا کوئی بیان آیا گا کیونکہ ہٹی تائیوان کے ساتھ کھڑا تھا نا ہٹی کے وزیراعظم تائیوان کے ساتھ کھڑے تھے اب وہ گورنمن گر گئی اچھا امریکہ نے یقیناً کوشش کی ان کو بچانے کی لیکن وہ گینگز جو ہیں انہوں نے وہاں پہ اتنے زیادہ گینگز سٹونگ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے گرا دیا وزیراعظم اس پہ رہے کہ امریکہ میرے ساتھ ہے سوالی پیدا نہیں ہو تو یونائٹیڈ نیشنز کی فوجیں آئیں گی اور میں ان فوجوں کے ساتھ واپس جاؤں گا کینیا سے تو وہی پہ جمیکہ میں ٹاکس ہوئی اور اسریفہ لے گیا اب وہ باقی زندگی کہاں گزاریں گے کہاں رہیں گے کیا ہوگا وہ کچھ نہیں پتا لیکن ایشو یہ ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے اسی تلقی میں آپ دیکھیں کہ یہ پھر دوبارہ میں اس پر آ رہا ہوں کہ جیو پولٹکس کا جو اگلا آہ نکل رہا ہے نا یہ نہیں بہت ساری خبریں آتی ہیں ہیٹی آ رہا ہے ہمارے سامنے یکرین آ رہا رہا ہے لیکن جو اصل اسٹارٹ ہو رہی ہے نا اگلی جیو پولٹکس دنیا کی وہ یکرین سے تو ہو گیا تھا اس کا آغاز یکرین اگر میں آپ کو ایک بار بتاؤں ہو یکرین جنگ نہ بھی ہوتی تو یہ ہونا تھا یہ دنیا میں پولز بننے تھے یکرین اس کا ایک آپ سمجھ دیں کہ کیٹلیس کا رول ہوا یکرین یکرین نہ ہوتا تو ایک پھر بھی اس کے باوجود یہ یہ ہونا تھا جو ہوا یکرین سے پہلے بھی تو ٹریڈ وار اسٹارٹ ہو گئی تھی نا اور چائنا کنٹینمنٹ اور یہ سارا شروع ہو گیا تو جو کہ نہیں ہو سکا اب یہ ہے کہ اب یہ ایک گلوبل نیول پہ وہ ایفریکہ سے شروع کریں یا کیریبین میں چلے جائیں یا آپ ویسٹ ایشیا میں آ جائیں یا آپ یورپ میں آ جائیں یا آپ آسیان ملکوں میں تو یہ پورا گلوبل ایک آپ کو نظر آتا ہے مجھے نہیں بتا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے جو انیس سو انیس میں یا انیس سو سترہ میں انیس سو سولہ میں کیا سوچتے ہوں گے یا انیس سو اکتالیس میں لوگ کیا سوچتے ہوں گے بیٹھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہیں لیکن بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بہت سی جگوں پہ جو جنگیں ایک وقت میں ہو رہی تھیں وہ اصل میں ایک بڑی جنگ تھی جو کہ سیکنڈ ورل وار تھی یعنی آپ سیکنڈ ورل وار شروع ہو رہی ہے یورپ سے اور اس کا خاتمہ ہو رہا ہے جب ناگا ساکی اور ہیروشیما پہ نیوکلئر بومز گر رہے ہیں جاپان میں اس کا خاتمہ ہو رہا ہے تو ایشو یہ ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے فلیش پائنٹس کھلے ہوئے ہیں ایفریقہ میں کبھی ویگنر گروپ ہے کبھی اس میں اب ٹرمپ درمیان میں آتے ہیں تو کیا پالیسی ہوگی مشریہ کے وسطہ بڑی حد تک امریکہ کے حادثے اس والے یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس کے بعد امریکہ کا دوبارہ آکے کوئی مہایدہ کروانا کوئی بات کروانا کوئی یقین دھیانی کروانا یہ بڑا مشکل ہو جائے کہ پریزنٹ بائیڈن کے پاس وقت بھی کم ہے ان کا ظاہر ہے کہ انٹرنل سیاست بہت کمپلیکس ہے اس وقت اور اسی طرح سے یکرین کا مسئلہ اب حل کروانا سوائے اس کے کہ اس کو چائنہ حل کروائی کیونکہ چائنہ کے یکرین سے بچی تعلق آتے ہیں اچھا چائنہ کے اسرائیل سے بھی تعلق آتے ہیں تو چائنہ کی بس میں نے کہا نا چائنہ پھر آئے گا تو چائنہ پھر اپنی ٹرمز میں بات کرے گا تو ایشو یہ ہے کہ وہ اور یہ قطر عام زادہ سے جاری بھی نہیں رہ سکتا کیونکہ حضب اللہ جو ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے اور وہ وہاں پر وہ محاذ بھی گرم ہو رہا ہے جو کہ شمالی سرائید یا جنوبی لیبنن کا محاذ ہے اور سیریا اور عراق بھی اسٹیبل نہیں ہیں تو یہ اب ایشو ایسا ہے کہ اس پہ اب رشیہ اور چائنہ اپنی نیوی ڈیلز انہوں نے شروع کر دی ہیں اور یہ اسی وقت شروع کی ہیں جب یہاں پہ ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں اور چائنہ کی طرف سے کوئی ہوتیز کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا ابھی تک تو دیکھنا دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرح سے ایک لڑی میں پڑھوئی جاتے ہیں اور اس میں جو ایمپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاستیں اپنے آپ کو سنبھال رہی ہیں مطبق کوئی اس وقت مطبق آپ دیکھ لیے نا کہ مطبق ہے کہ جارڈن نے جارڈن کو سنبھالنا ہے خود جارڈن نے ایجٹ نے ایجپ کو سنبھالنا ہے آہ بھارت کا ایشو ہوتا ہے کسی پڑھوسی ملک کے ساتھ یہ کسی اور ملک کے ساتھ وہ بھارت نہیں سبھال چائنہ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اچھا تو پاکستان ہے پاکستان کو مطبق آپ کے جو جو آس پاس ہو رہا ہے نا جو آپ کے بعد جنگیں چھڑی ہوئی ہیں کبھی گندم رک جاتا ہے کبھی آئل کے پرائز بڑھ جاتی ہے کبھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کبھی بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ سارا کا سارا آپ اس سے کٹ آف الگ ہو ہو کے رہ نہیں سکتے کہ بھئی ایسے ہوا تو دیکھیں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہم تو یہاں بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے تھے تو مطبق ہم نے آہ alert رہنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیسے آرام سے ہماری آنکھوں کے سامنے اسٹیبل ملک ڈی سٹیبلائز ہو گئے اور پاکستان آہ ظاہر ہے یہ مشکلات سے تو گزر رہا ہے لیکن یہ کہ معاشی مشکلات ہیں باقی ایشو ہیں لیکن ڈی سٹیبلائز پاکستان نہیں ہو رہا اور اس کو ہونا بھی وہ اس کو وہاں پر بھی لوگ ایسی بیٹھ کے سکون سے بیٹھے ہوں گے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہچانا پتا ہے تو یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں ملکوں نے کیونکہ یہ جنگوں کا دور ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر سام ناظرین کے ساتھ یہ آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان چی رکھتا ہوں اپنے دوستوں کی داروں گا ہمیں دون واقعی لوں گا سب خیلق کی گئے لاؤ پیس